ہمارے ساتھ بھی آج ایک نوجوان جو ہیں وہ موجود ہیں سبہ ادریس ہیں آپ نے ایم اے فائن آرٹس کیا ہوا ہے آپ لیکچلر بھی ہیں آپ پینٹنگ جو ہے وہ بھی سکھا رہی ہیں بہت سارے شہروں میں آپ کے جو فن پارے ہیں ان کی نمائش جو ہے وہ لگائی جا چکی ہے اور آرٹ کے حوالے سے بھی ایک ایرمی چلا رہی ہیں اور پرنٹنگ کے حوالے سے اور یعنی کہ جدید جو ہے وہ پینٹنگ اس حوالے سے آپ کے آرٹیکلز بھی لکھے جا چکے ہیں اور بہت کام آپ نے کیا ہے اور یہ جو پینٹنگ ہے یہ جو فائن آرٹ ہے یہ واقعی بہت بڑا فن ہے کہ جو مصور ہوتا ہے وہ اپنی کسیروں سے بڑے بڑے پیغمات جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے سب سے پہلے تو سباہدوی صاحبہ ہم آپ کو اپنے سٹوڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو یہ کیسے شوق ہوا فائن آرٹس میں آنے کے لیے اسلام علیکم بیسیکلی سٹار سے مجھے میرا انٹرسٹ نہیں تھا جو زیادہ دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ بچپن سے کسی کو شوق ہوتا ہے کہ وہ آرٹ کو آگے لے کے چرے یا آرٹس بنے تو میرا سٹار سے شوق نہیں تھا تو میرا زیادہ تھا کہ میں سائیکیٹریسٹ بنوں لیکن میرے فادر کا شوق تھا کہ نہیں میں بچپن سے پینٹنگ کرتی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے جوائن کرنا ہے تو انہوں نے کافی زیادہ زید کر کے بلکہ کہ ان کے بچپن کا شوق تھا وہ جاتے تھے کہ وہ ایک آرٹسٹ بنے لیکن وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے نہیں کر پائے تو انہوں نے وہ چیز دیکھی اور پھر انہوں نے مجھے جوائن کروایا تو بیسیکلی اپنے فادر کی وجہ سے میں نے یہ شوقہ جوائن کیا تھا آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ میں سائیکیٹریسٹ بننا چاہتے تھے سٹار سے میرا یہ ہی تھا ڈرین کہ میں نے سائیکیٹریسٹ بننا ہے لیکن جہاں آپ پر کس پرک نے لکھا ہوتا ہے تو پھر وہیں اوپر جانا پڑا تو آپ کو ملت کے زیادہ کس طرح کی جو پینٹنگ ہے وہ کرنے کا شوق مجھے موڈرن آرٹ موڈرن آرٹ اور تمیٹک پینٹنگز جس پینٹنگ میں کوئی تھیم دیا گیا ہو تو اس کے ذریعے آپ کوئی میسیج کنوے کر سکے لوگوں تک یا میری زیادہ تر پینٹنگز میں میں سوشل ایشوز کو ہائیلائٹ کرتی ہوں تو موڈرن آرٹ کے ذریعے سوشل ایشوز کو زیادہ ہائیلائٹ کرتی ہوں اور کوئی نہ کوئی لیسن میری پینٹنگز میں دیا گیا ہوتا ہے میں زیادہ اس کو draw connection کرتی ہوں اچھا ایک ہوتی ہے کہ وہ water color ہوتی ہیں ایک آئل پینٹ ہوتی ہیں کچھ پینسل کے ساتھ جو ہے تو آپ کا زیادہ شوق کس پر میرا water color میں کر رہی ہوں میں سب ہی میڈیمز میں کرتی ہوں اور سب کو ہی زیادہ لے کے چلتی ہوں پینسل کلر ہوگے اکریلکس ہوگے آئل پینٹس ہوگے یا پیسٹرز ہوگے تو میں سب میں ہی کام کرتی ہوں تو آپ کی اب تب جو نمائش ہیں کون کون سے شہروں میں یہ ہے وہ لگائی جائے پاکستان کی کافی زیادہ سٹیز میں جو ہے ہم لوگ یہ کر چکے ہیں نمائش اور سلانہ جیسے آرٹ گیلریز میں ہوتی ہے تو ابھی کچھ یہ ایٹ نائن اور ٹین کو فیب کو گجرا والا میں ہے اس کے بعد گوجرا میں ہے تو اس کے پہلے ساہی وال میں تھی اور پھر اس کے بعد کشمیر میں ہے تو اس طرح کافی شہروں پہ ہر سال ہی ہم لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں تو اس میں کافی سٹیز میں جو ہے وہ پینٹنگ نمائش کے لئے پہنچے تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ اگر ہم فرس ٹائم یہاں پر یہ چیز ارگنائز کروا رہے ہیں تو پورے پاکستان سے بہت سے آرٹیسٹ جو ہیں وہ اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کے جو ایونٹس ہیں وہ ضرور یہاں پر ہونے چاہیے فیصلہ باد میں بھی تاکہ اس چیز کو زیادہ جو ہے وہ فروغ مل سکے اور زیادہ جو ینگ ہمارے آرٹیسٹ آئی ہیں جو یوتھ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مواقع فرام کیے جا سکے یا پائن آرٹسپیٹ کا پاکستان میں مستقبل گیا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ پائن آرٹسپیٹ کا کوئی مستقبل ہاں باقی جو ادر کنٹریز ہیں اگر ان کی نسبت ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان میں اتنا زیادہ اس کا سکوپ نہیں ہے لیکن فائن آرٹسٹ کے لیے بہت سی فیلڈز آگے ملتی ہیں جنہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں جیسے ٹیکسٹائل کی ہو گئی یا پھر ڈیزائننگ کی ہو گئی انٹیریئر کی ہو گئی آرکیٹیکچر کی ہو گئی تو بہت سی فیلڈز آگے جا کے ملتی ہیں تو وہ تو انسان کے خود پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ یوز میں لے کے آتا ہے یا کون سا وہ شعبہ جو ہے وہ جوائن کرنا چاہتا ہے یہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ جو ہے یا کیا اس سے یہ ریلیٹڈ ہے بلکل ریلیٹڈ ہے کیونکہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ فیشن ڈیزائننگ تو وہ سارا ایک ہی فیلڈ میں آتا ہے تو کچھ سبجیکس کا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ وہ ڈیزائننگ کے ہوتا ہے یا پینٹنگ کے تو یہ ایک ہی فیلڈ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی آگے جا کے آپ لوگوں کی اپنی ویل ہوتی ہے کہ آپ کون سا شعبہ کو جوائن کرنا چاہتا ہے جیسے میں نے پینٹنگ کو جوائن کیا تو اپنی ہوتی ہے کہ آپ ٹیکسٹائل جوائن کر لیں یا فیشن ڈیزائننگ میں چلے جائیں ہمارے جو خاص طور پر فیصل آباد میں کیا سمجھتے ہیں کیا خواتین کا یا ہمارے جو وائز ہیں ان کا رجحان کس حد تک ہے فائن آرس کی جانبی اور ڈیزائنن کی جانبی فیصل آباد میں تو کافی میں کہتا ہوں کہ بہت کم ہے میرے خود کے سٹوڈنٹس ہیں تو ان کو بہت سے چیزوں کا پتا نہیں ہوتا اور میں نے جب سے یہ جوائن کیا پرفیشنل آئیف میں آئی ہوں تو میں خود ان کو کہتا ہوں کہ نہیں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے یا اگر میں کرتی ہوں کہیں پر بھی پارٹسپیٹ میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں جو آپ کے لیے ہیں جہاں پر آپ لوگ کر سکتے ہو آپ لوگ کریں تو بیسیکلی اس طرح کی کیونکہ یہاں پر ایونٹس اگر آرٹ کے دیکھے جائیں تو بہت کم ہے اکیڈمیز بہت کم ہے یا انسیٹیوٹس بہت کم ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہاں پر گیپ ہے باقی سٹیز کی نسبت لیکن انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ٹرائی کر رہے ہیں جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ تو کریں تو انشاءاللہ یہ صحیح ہو سکتا ہے جو طلبہ ہے ان میں فائن آرٹ میں کیسے کشش جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس جانب سے ہیں وہ آئیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب میں نے جوائن کیا تھا تو مجھے شوک نہیں تھا تو میں نے کچھ وجہات کی بنا پر کیا تو کچھ سٹورنٹس جیسے ہوتے ہیں جن کو شوک ہوتا ہے بچپن سے کیونکہ میرے پاس بھی بہت سے سٹورنٹس ایسے آتے ہیں جو اس فیلڈ کے نہیں ہوتے لیکن ان کو شوک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے مہم کرنا ہے شوک پہ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر تو ان کو شوک ہے کیونکہ بائی پچھ ہوتا ہے کہ آرٹس جو ہوتے ہیں وہ بائی برث بھی ہوتے ہیں بائی برث ہوتے ہیں وہ ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے لیکن ان کو صرف اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا وہ یہ کر سکتا ہے نہیں تو اگر کسی کو شوک ہے یا اس کو لگتا ہے کہ اس کا آرٹ یا آرٹ ورک سکیچنگ ہے اس طرح کچھ بھی ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے یا اپنا وہ کوئی نام بنا سکتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اس چیز کو جوائن کریں اور سیریسلی اس کو آگے لے کر چاہیے آپ نے بتایا کہ فیصلہ بعد میں بھی آپ جو ہے وہ ایک بڑی نمائش جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں تو کون لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں تعلیمی اداروں کے سٹورنٹس شامل ہو سکتے ہیں یونیورسٹیز کے یا عام پبلک جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جی بیسیکلی یہ ایونٹ ہے سٹورنٹس کا ہی ہوگا یونگ جو جنریشن ہے ان کا ہوگا اور ان کی ہم لوگوں نے ایج لیمٹ بھی ڈیسائیڈ کی ہوئی کیونکہ سینئرز کی کافی زیادہ ایگزبیشنز ہوتی ہیں اور اس طرح کے ایونٹس میں ہوتے ہیں لیکن جو جونئرز ہوتے ہیں ان کو بہت کم ایسے مواقع ملتے ہیں تو اس میں جو ہے ڈیفرنٹ انسیٹیوٹس کے سٹورنٹس پارٹسپیٹ کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے کالجیز کے اور سکول کے بچوں کا ہم لوگ انہیں الگ سے رکھا ہوا ہے تو سب ہی جو آوٹسائیڈرز ہیں جن کو آٹ کا شوک ہے لیکن وہ اس فیلڈ کے نہیں ہے اور ان کا ورک اچھا ہے تو وہ لوگ بھی ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ جو فن پارے اپنے رکھ سکتے ہیں اس میں یا ایکزیویشن میں ہم لوگ پارٹسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو بھی بالکل موقع دیا جائے گا تو وہ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں گے اس کے علاوے ہی فیملی ایونٹ بھی ہوگا کیونکہ اس میں ہم لوگ انہیں انٹرٹینمنٹ کا بھی مدے نظر رکھا ہوا ہے پہلو کو اور جو ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اس ایونٹ میں سلم بچوں کو بھی انوالو کریں گے ان کے جو سکولز ہوتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ جو ہے وہ کسی بھی ایونٹ میں بلکہ نہیں دیکھنے میں ملتا ہے ایسے کہ ان لوگوں کو ساتھ میں اٹیچ کیا جائے تو میں اگر سوشل ورک بھی کرتی ہوں تو میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ نہیں جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف باقی ہم لوگ کم توجہ دیتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے اور ان کو بھی پارٹسپیٹ کروائیں ہم لوگ تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہو سکیں اور ان کو بھی کیونکہ باقی جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ہم لوگ نارمل لوگ ہیں تو وہ لوگ اس طرح کے ایونٹس اٹین کرتے ہیں لیکن جو اس طرح کے جیسے سلم چائلڈ ہیں ان کو ہم لوگ نے انوال کیا ہے اور ان کے لئے پرائزز بھی ہم لوگ رکھیں گے سارا تو وہ ان کی میرے خیال میں لائف کا فرسٹ ایونٹ ہوگا جو اس طرح کا کرتے ہیں یا اس کو اٹین کریں گے وہ تو اس کے علاوہ ہم لوگ نے اون سپورٹ جو ہے اون سپورٹ جو پورے پاکستان سے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تالہ وہ اس کو اٹین کریں گے تو ان کے اون سپورٹ ہم لوگ نے کمپٹیشنز رکھے ہیں جس میں پینٹنگ، سکیچنگ، فوٹوگرافی اور پیپر ورک کا ہے تو وہ اون سپورٹ وہیں پر بنائیں گے اور ان کا پھر ہم لوگ نے ججبنٹ ان کی کریں گے اور ان کے لئے بھی پرائزز کا آرینج کیا ہوا ہے اور ساتھ میں ہماری جو ہے وہ ینگ آرٹیسٹ ایکزبیشن فرسٹ آئم آپ